کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں ہر وہ چیز جو موٹا کرے پلاو بہت پسند ہے پلاو بہت پسند ہے مجھے مٹن بڑا پسند ہے اور ہر وہ مزیدار چیز جو آپ کھاتے ہیں پائے اور نہاری یہ ساری چیزیں پسند ہیں خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں آپ نہیں خود نہیں خود صرف چائے بناتا ہوں وہ بھی سپریٹ چائے ہو تو میں خود بنا لیتا ہوں اور آپ نے اتنے سارے لوگوں کے جو انٹریوز کیے آپ کو کس کا کھانا سب سے اعدہ پسند آئے یہ کھانے بلوچی بہت کھانا اچھا دیتے ہیں میں بکتی صاحب کا بھی کھانا کھایا سردار بلخ شیر مزاری کا کے گھر جو کھانا کھایا میں رہا ہے انہوں نے انواع اقسام کے کھانے جو ہے وہ رکھ دیئے اور وہ پھر ثابت بکرا جو ہے وہ رکھتے ہیں ساتھ اور وہ خود ہی آپ کے سامنے کوئلوں پہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں آپ پہلے کرتا تھا بڑا عرصہ سزوکی ایف ایکس ڈرائیو کی میران ڈرائیو کی لیکن جب سے تھوڑی بڑی گاڑی آئی ہے تو آپ جو ہے وہ کنسنٹریشن نہیں رہتی تو اس لیے ڈرائیور سب سے پہلی گاڑی کون سی لی تھی اور کب لی تھی سب سے پہلی میری گاڑی تھی کرونا ٹوئٹا کرونا اچھا تو اس زمانے میں وہ ہوتی تھی مارک ون کرونا مارک ون پھر اس کے بعد ایف ایکس لی پھر اس کے بعد مہران لی پھر ہنڈا سٹی لی اس وقت تک تا آپ چلائی ہے اس کے بعد سے جب سے ہنڈا سے وکائی پھر دوسری گاڑی آئی ہیں پھر خود چلانی چھوڑ دی اب کونسی گاڑی ہیں آپ کے پاس اب میرے پاس ایک ہے پریس ہے اور ایک سٹی ہے شاک نہیں ہے مجھے اصل میں جیپوں کا شاک نہیں ہے مجھے کار کا شاک ہے ایک زمانے میں مرسیڈیز بھی رکھی لیکن اب مرسیڈیز رکھنا مشکل ہو گیا چلان نہیں کروایا کبھی چلان نہیں کبھی ہوا اچھا بس چھوڑ دیتے ہیں اگر کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے پریفک والی بڑی مربانی کرتے ہیں پیچان کے چھوڑ دیتے ہیں بارننگ دے دیتے ہیں پوری دنیا گھومے آپ ماشاءاللہ سب سے خوبصورے جگہ آپ کو کون سی لے گی مجھے جی استمبول اچھا لگا سوٹسر لینڈ اچھا لگا باقی شہروں میں مجھے بڑا شاک ہے باقی دنیا میں گھومنے کا روم گیا وینس گیا استمبول کوئی میرا کہہ لے بہت ساری دنیا گھوم لی ہے بس مصر رہ گیا ہے اچھا اور یونان رہ گیا ہے اچھا انشاءاللہ ان کو جلدی دیکھیں میں ابھی دو تین دن پہلے ہو کے ہیں سوزر لینڈ سے آئے ہیں سوزر لینڈ میں ایک جگہ انٹر لاکن انٹر لاکن میں نہیں کیا انٹر لاکن دیکھنے میں ماؤنٹ اٹلس چلا گیا تھا انٹر لاکن بہت خوبصورت جگہ ہے اور پاکستان میں کون سی جگہ خوبصورت لگی ہے پاکستان میں جھیل سیف الملوک بہت پیاری ہے وہاں میں گیا تو ایک دفعہ ہوں کیونکہ وہاں جانا بڑا مشکل ہے وہ جیپوں پہ اوپر جانا تو آپ تو شاید جا بھی نہ سکیں وہاں بھی اتنا مشکل ہے لیکن سڑکیں بننی چاہیے وہاں ریزارٹ بننا چاہیے جھیل سیف الملوک پہ وہاں ہوتل ہو کوئی تو بڑا مزا ہے اور عمر حج پہ بھی آپ کا کوئی جی حج تو نہیں کیا عمر کئی کی ہیں اچھا ماشاءاللہ تو وہاں کا ایکسپیرینس بھی بات ہے کافی عرب مالک میں بھی گیا ہوں دبائی تو بہت دفعہ گیا سعودیہ بھی گیا قطر گیا ہوں مسکت گیا ہوں